مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ام من حاذ اللذی ہوا جند لکم یانصرکم من دون الرحمن اللہ تعالیٰ کی عادت قرآن مجید میں دلائل دیتے ہیں پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں صحیح ہے نا دھمکیاں کیوں دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اپشنل نہیں ہے یہ ہم نے جب اپنے وجود کی اپنی طاقت اور قدرت کی دلیل دی تو اب یہ تمہارا تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اس پہ سوچ کے اللہ پہ ایمان لیا اور انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو یا تمہیں ٹائم نہیں ملا تو چلو کل سوچیں گے پرسوں سوچیں گے اور بغیر سوچے دنیا سے چلے گئے نا 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 اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس پہ غور کر کے ایمان لانا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہے ام من حاذ اللذی ہوا جند لکم اللہ فرماتے ہیں شرافت سے ایمان لے آؤ اور عامال اختیار کر لو ورنہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہیں اللہ کی عذاب سے بچا لے جب کوئی نہیں ہے تو تمہیں اس ذات سے درنا چاہیے ام من حاذ اللذی یارزوقوکم ام سکا رزقا بتاؤ اگر اللہ رزق روک لے تو کوئی ہے جو تمہیں رزق دے دے یہ جو دنیا کے ماہری نے معیشت بیٹھے ہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں جی اتنی کیلکولیشن اس سال اتنا بجٹ یہ سب ماہری نے معیشت ہوتے ہیں نا یہ ان کے بجٹ کی کیلکولیشن اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ آسمان سے بارشیں برساتا رہے جی زیادہ اللہ نے بارش روک لی تو یہ صرف کیلکولیٹر رہ جائیں گے کیا خیالے خالی پی لی گئے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں ام من حاذ اللذی یارزوقوکم ام سکا رزقا بھلا کون ہے جن ماہرین پر تم اتنا اعتماد کرتے ہیں انہوں حکومت سے بھی ڈرتے ہیں ماہرین میں معیشت بھی بتاتے ہیں یہ معیشت کو کنٹرول کے نہیں اور بھائی سب سے پہلا فارمولہ ہے اللہ کو راضی رکھو رزق کس کے کنٹرول میں ہے اللہ کے آپ کہہ سکتے ہیں نافرمانوں کو تو بہت رزق ملتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رزق روک لوں گا میں نہیں دوں گا اللہ نے کہا روک سکتا ہوں میں کنٹرول کس کا ہے میرا ہے نہیں روکتا اس لیے نہیں روکتا کہ اس نے سزا کا دن کون سا رکھا ہے آخرت کا لیکن اقل مند آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ اور وہ کلی طور پر رزق نہیں روکتا لیکن جزوی طور پر روک لیتا ہے جزوی طور پر کلی اس لیے نہیں کہ سارے انسانوں کو حلاق کرنا یہ اس کی حکمت نہیں ہے اس کے لیے ایک دن رکھا ہے اس نے جزوی طور پر رزق روکا جاتا ہے کس طرح سے فرد واحد سے روک لیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسباب رزق موجود ہیں پھر بھی جوبلیس ہو گیا روڈے نابتہ پھر رہا ہے کروڑ پتی آدمی تھا وہ ہے نا تو شاہوں کو گدا کر دے اشارہ تیرا کافی ہے بڑے بڑے بادشاہ زیرو پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں سب قضافی کے ساتھ دیکھو کیا ہوا دنیا کا ایاش آدمی کروڑ پتی آدمی پیسہ حکومت دولت اپنی عوام نے پکڑ کے مارا ہے اس کا جو بیٹا ہے نا شہزادہ اس کے بارے میں ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی یوٹیوب پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آئیاشی کی زندگی اس کی گزری دولت سروت دنیا کی ہر چیز لیکن جو اس کا آخری وقت گزرا ایسی کوٹری میں کہ کھانے کو روٹی پہنچانے والا کوئی نہیں تھا اس کے پاس یہ اللہ کی عادت ہے چھینتے ہیں تو چھین لیتے ہیں اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ جب چھینتا ہے اللہ تعالیٰ چھیننے پہ آ جاتا تو چھین لیتا ہے تو اور بعض دفعہ اللہ رس ایسے چھینتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے مگر آپ سمجھتے تھے اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹھ کے مجھے دے دی کبھی نبی نے اپنے لئے زکاة مانگی کسی سے کبھی ایسا ہوا کہ بھئی میں غریب ہوں بلکہ فرمایا کہ اپنی آل اولاد پہ زکاة کو حرام کر دیا اپنے اوپر زکاة کا ہم سید پہ زکاة نہیں لگتی سید کو زکاة بولو بھائی نہیں دے سکتے اپنے لئے ناجائز کر دیا اور اس میں بھی یہ حکمت ہے ایک حکمت تو یہ کہ آپ نے اس کو اپنی خاندان کے لئے آر سمجھا اور ایک بڑی حکمت یہ کہ آپ نے زکاة کی اتنی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ اپنے لئے حلال کر دیتے تو غیر مسلم یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اصل میں اپنے آپ کو غربت سے بچانا مقصد تھا تو آپ نے اپنی آل اولاد اپنے رشداروں پر قیامت تک کیلئے زکاة کو حرام کر دیا کہ میری اولاد میں غریب بھی ہوگا زکاة نہیں لے گا یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تاکہ غیر مسلم یہ نہ کہہ کہ یہ اپنے لئے بھئی ایک امام صاحب چندہ مانگ رہے ہوں آو بھئی دیکھو غریبوں کے فضائل بیان کر رہے ہوں خود بھی غریبوں بھئی غریبوں کا خیال کیا کرو خاص طور پر وہ دیندار ہو تو خاص طور پر داڑی پگڑی ہو تو بہت خیال کیا کرو تو اب اس کی نیت اپنے لئے نہیں بھی ہوگی تو وہم تو آئے گا نا اے آرہے لگتا ہے کہ آج کل ان کے حالات صحیح نہیں جلے تو اصل میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ خود دے دوں لیکن اب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو غریبوں کو آگے کر کے چندہ گیری ہو رہی ہے چندہ گیری میری اپنی لغت ہے گیری کا مطلب کچھ زیادہ آگے ہیں لبرل گیری کا مطلب بہت زیادہ فنٹر گیری ہوتے ہیں ایک تو فنٹر ہوتا ہے ایک فنٹر گیری تو کچھ لغتیں ہم نے خود بھی بنائی ہوئی ہیں ڈیزائن کی ہیں اور کراچی میں لغت بنتی ہے کراچی کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں اردو بنتی ہے بقاعدہ کراچی والے اپنے حساب سے نئے نئے اردو کے الفاظ مارکیٹ میں لاتے ہیں پھر وہ پورے ملک میں کیا ہوتے ہیں ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں پھر پوری دنیا میں جاتے ہیں پتلی گلی فنٹر گیری اور بہت سارے الفاظ ہیں مامو سنائے یہ زیادہ کوئی کر رہا ہے کہتا ہے مامو مامو نہیں بن بھائی بولتے ہیں نا مامو اور بھی ہے اب یہ اس کا ڈشنری میں نہیں ملے گا آپ کو مامو کا مامو کا مطلب امی کا بھائی اب میں اپنے چھوڑے بچے کو مامو بولتا ہوں وہ نہ ایسا گھننا بن کے آئے گا اور ایسی باتیں کرے گا مامو بھائی تو میرا مامو نہیں ہے تو یہ الفاظ ہیں جو کراچی میں بنتے ہیں اور عجیب بات آپ کو بتاؤں اردو خالص اور خاندانی صرف کراچی کی رہ گئی ہے انڈیا سے بھی ختم ہو رہی ہے انڈیا کی اردو اچھی ہے وہ مزہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا کیونکہ اس میں ہندی کی آمیزش اتنی ہو رہی ہے کہ ان کا لب و لہجہ باہستہ چینج ہو رہا ہے مجھے پوری دنیا میں کوئی بھی کال کرے نا تو میں اس کی اردو سے اتنا اندازہ لگا دیتا ہوں کہ کراچی کا ہے یا نہیں ہے اتنا مجھے اندازہ لگ جاتا ہے تو بشرتے کے بائے بارن کراچی ہو باہر سے آیا پھر کراچی کی وہ پھر مزہ نہیں آئے گا وہ پھر تھوڑا بہت دکھائے گا اپنا جنہا کہ بھئی کچھ نہ کوئی ٹیکنیکل وہ گھمائے گا کچھ پتھان ایسے ہیں جو ہم نے دیکھا یہی پیدا ہوئے وہ یہی والی اردو بول رہے ہیں بلکل تو کچھ پنجاب کے لوگ یہی پیدا ہوئے وہ بول رہے ہیں لیکن اس کے لئے یہاں پیدا ہونا ضروری ہے یہ فیسلیٹی اللہ نے صرف لوگوں کو دیا جو یہاں پیدا ہوئے ہیں کئی اور پیدا ہو کے آگے ان کو فرشتے نہیں مانتے بولتے ہیں نہیں بھائے وہ فرشتہ بولتے ہیں نہیں وہ بات نہیں آ رہی وہ مزہ نہیں آ رہا تو اچھا خیر کیا ہے بیان چلے درسے قرآن ہے بھائی ہے وہ جو میں بات کیا کر رہا تھا پرندوں کی بات تو تھی آگے کیا ہو رہا تھا رس کی بات چلی تھی ہاں میں یہ اس کر رہا تھا دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چالیس دن چولا نہیں جلتا تھا چالیس دن مگر اس کے باوجود طبیعت میں کیا ہے غینا کبھی اپنی امت پر زکاة کو کیا اپنی اولاد پر زکاة کو کیا کر دیا حرام خود بھی زکاة نہیں زکاة نہیں لی کبھی گھر میں آتے امی آئیشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے ہمیں پتا ہوں تھا کھانے کو تو ہوگا ہماری مرضی کبھی ہے یا نہیں ہے جبکہ نبی آ کے کیا پوچھتے تھے کچھ ہے بھی یا نہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بساوقات آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے کہ بھئی شام تک ویسے ہی کچھ نہیں کھانا تو ثواب کیوں ضائع کرو بھئی روزے کی نیت کر لو آج روزہ ہے لیکن آپ کی طبیعت میں غنہ کتنا سوچ کتنی بلند پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غربت میں وقت گزارا مگر اپنے آپ کو کیا سمجھا غنی تو بعض دفعہ اللہ رسک ایسے دیتے ہیں جیب میں دھیلہ نہیں ہے لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں دل خوش ایسے ہو جاتا ہے جیسے سب کچھ ہے میرے پاس یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام منحاد اللہ ارزقوکو من امسا کا رزقہ بھلا کون ہے جو تم سے رزق روک جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزقو روک لے ان الكافرون اللہ فی غرور فرمائیے نیرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور آگے اللہ نے فرمایا ام منحاد اللہ وہ کیا ہے بھئی آیت فَمَنْ يَمْشِي مُقِبًّا عَلَى وَجْهِ اَهْدَى اَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم قرآن جب دلائل کے امبار لگاتا ہے نا قرآن نے اس سور ملک میں کیا کہا زمین کو بچھونا بنا دیا اس نے تمہارے لیے بیچھونے کا مطلب کیا ہے انسان کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ نہیں ہو سکتی اس کی کشش بھی اتنی ہے کہ نہ آپ زمین میں دھسنا شروع ہوتے ہو نہ اتنے ہلکے کے ہوا میں چاند پہ آپ چلے جاؤو نا چاند پہ آپ ایک قدم اوپر رکھو گے تو اوپر سے بیلڈنگ ابھی بینکی بیلڈنگ سے گھوم گے واپس ہوگے نیچے اوپر ہی آ رہے ہو پھر بہت ہلکے ہو جاؤ گے آپ اور اگر سورج پہ چلے جاؤ بلفر سورج میں آگ نہ ہو اور زمین ہو تو آپ کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے گھردے پھے پڑے نکل کے سارے زمین سے چپک جائیں آپ ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگوگے بیٹھے ہوئے صحیح ہے نا ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگوگے ہمارے ایک دوست سے بہت چھوٹا قطعہ ہم نے کہا یار تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ ہو کہہ رہے ہیں یار میرے ساتھ روزان عجیب واقعات ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں میں پاسپورٹ آفیس کی لائن میں لگاوا تھا میرا نمبر ہی نہیں آ رہا تو میں پھر چیخا میں نے کہا مجھے کب دے گا اُٹھ نے کہا پہلے کھڑا تو بھائی بیٹھا وقت کیوں ہے تو وہ خود اپنے بارے میں بڑے دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے تو ہم چاند سورج پہ چلے جائیں تو گڑتے چلے جائیں گے تو بچھونا کا مطلب جیسے ماں بچے کیلئے بچھونا بچھاتی ہے ہر لحاظ سے مچھروں سے بچنے کا بھی انتظام ٹیمپریجر بھی صحیح ہو پنکھے کے بلکل نیچے نہ ہو کہ نزلہ ہی ہو جائے بلکل اتنا کنارے پی بھی نہ ہو ہر لحاظ سے اللہ نے زمین کو انسان کے لئے سوٹیبل بنایا ہے پھر وہی کش کرتا وہ دوبارہ سوندر میں جاتا ہے وہی آل اوپیاس سوٹر ہمارے اسے ہم سے گھوم پھر گئے زمین میں جا گے پھر خاد بن گے پھر وہی پورا سیٹ اپ اللہ نے بنا کے یہاں پر ہمیں پورا پروجیکٹ لگا کے دے دی آئے ٹھیک ہے نا یہ اللہ نے دلیل دی پرندوں کی دلیل دی ہر طرح کے دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں آفا مائی امشی بس ہی آخری آیت پڑھ کے درست ختم کرتا ہوں بھلا جو آدمی ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہے ہے ایک ٹریک پہ چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے اممائی امشی مکبن علا وجہی یا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل الٹا کھڑا ہوا ہو اور چہرے کے بل الٹے راستے پہ چل رہا ہو یعنی اللہ نے کافر کی مثال دی اب بالکل ہی الٹا ایک تو الٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں جا رہے ہیں کے بجائے یوں جا رہے ہو ایک ہے یوں بھی جا رہے ہو اور جا بھی الٹے ہو ٹانگے اوپر ہے سر نیچے تو یہ اللہ ان کی الیبرل لوگوں کی یا ان کافروں کی جو قرآن اور سنت کو نہیں مانتے ان کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ تھوڑے الٹے نہیں ہیں یہ بہت زیادہ الٹے ہیں ٹھیک ہے نا تب ہی میں کہتا ہوں کسی الیبرل آدمی کو جو مذہب کو نہ مانتا ہو میرے سامنے پانچ منٹ کے لیے لائیو کیمرہ چلا کے بٹھا دو میں اس سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہے قیامت آ جائے گی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ صحیح کیا ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں قیامت تک وہ کمبخت یہ نہیں بتا سکے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور what is wrong ٹھیک ہے نا wrong کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ یہ نہیں بتا سکے گا تو جو کمبخت یہ نہ بتا سکتا ہو کہ صحیح کیا ہے وہ چلے گا کیسے یہ کلچر کو فالو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور کلچر تو صحیح بھی ہوتا ہے اور یہ کلچر کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ کلچر صحیح ہے کہ غلط ہے نہیں بتا ہی نہیں سکتے بیدی